اسلام علیکم ایم شمیم غوری غوریس کچن غوریس کچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مکس ویجیٹیبل اچار مکس ویجیٹیبل اچار کے لیے ہم نے یہ سبزیاں لی ہیں یہ ہے گوبی جو کہ ہاف کے جی ہے یہ بند گوبی ہے ہاف کے جی سیم کی پھلی ہیں ٹو ہنڈڈ گریم لوبیا کی پھلی ہے ون ہنڈڈ گریم لیمن ہیں ون ہنڈڈ گریم شلجم ہیں ٹو ہنڈڈ گریم گاجر ہیں ٹو ہنڈڈ گریم ون ہنڈڈ گریم ہری مرچے ہیں یہ ہیں کیرییاں جنہیں ہم نے نمک اور سرکے میں بھگویا ہے اور اس میں حلدی بھی لگائی ہوئی ہے ٹو ہنڈڈ گریم اس میں ایک جو ہے پیاز ہے ہری اور چار ہری لحصن ہیں ان کو باریک کاٹا ہے چار یہ سفید لحصن ہیں ان کو چوب کیا ہوا ہے اور ادرک ہے اس میں ففٹی گریم سرسو کا تیل ہے ہاف کے جی سفید سرکا ہے ہاف کپ اب یہ مسالے ہیں اس میں سرخ مرچ پاودر ہے تھری ٹیبل سپون رائی دانہ ہے اس میں ون ٹیبل سپون تھری ٹیبل سپون دھنیا پاودر ون ٹیبل سپون آمچور پاودر ہاف ٹیبل سپون کٹی مرچ ٹو ٹیبل سپون ہلدی پاودر ون ٹیبل سپون کٹہ زیرہ ٹو ٹیبل سپون نمک یہ مسالے گرائنڈ ہوں گے یہ لال مرچے ہیں بارہ سابوت دھنیا ہے ٹو ٹیبل سپون سرسو کے بیج ہیں ٹو ٹیبل سپون زیرہ اس میں شامل ہے ون ٹیبل سپون کلونجی ہے ون ٹیبل سپون میتھی دانا ہے ٹو ٹیبل سپون کالی مرچے ہیں ٹو ٹیبل سپون اب ہم نے پتیلے میں پانی لیا ہے پانی میں اُبال آرہا ہے اب ہم اس میں سبزیاں ڈالیں گے ابھی ہم نے اس میں اٹ کی ہے گوبی سیم کی پھیلی لوبیا پھیلی اور بن گوبی ساری سبزیوں کو ہم اچھی طرح سے اُبال لیں گے اب ہم گاجر شلجم اور نیمبو ہری مرچیں ساری سبزیاں اس میں ڈال دیں گے پانی میں اور سبزیوں کو جوش دیں گے تقریباً تین منٹ تک تین منٹ تک ساری سبزیاں اُبال جانی چاہیے سبزیاں بلکل اُبال چکی ہیں ان کو اب ہم چھننے میں اچھی طرح سے چھان لیں گے اور ایک کپڑے پر خوشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اب ہم نے تیل لیا ہے گرم ہونے کے لیے تیل کو اچھا سا گرم کر لیں گے اتنے میں تمام سبزیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں خوشک ہونے کے لیے اب سبزیاں خوشک ہو چکی ہیں تو ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں سرکا اور یہ کیریہ ہیں جس میں نمک اور سرکا لگاوا ہے اور مسالے ہیں پیسے میں ان کی تعداد ہم نے بتا دی ہے اور ان کو اچھی طرح سے سبزیوں میں مکس کر لیں گے سارے مسالے سرکا سبزیوں میں اچھی طرح مکس کر کے اب ہم تڑکہ تیار کریں گے فرائی پینٹ میں ہم نے اوئل ڈالا ہے اوئل ہے 100 گریم اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں زیرہ زیرہ ہے ون ٹیبل سپون اب ہم اس میں چوپ کیے وے لحسن ڈال رہے ہیں لحسن کو سوتے کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں ہری پیاز اور ہرا لحسن ہری پیاز کو بھی سوتے کریں گے اب ہم اس میں گرینڈ مسالہ ایٹ کریں گے اور مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالہ بھی اچھی طرح سے بھون جاتا ہے تو ہم اس میں ایٹ کریں گے ثابت مرچیں یہ ثابت سرخ مرچیں ہیں ان کو اچھی طرح سے مسالے میں بھون لیں گے اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ چوپ کی ہوئی ادرک ہے اور اس کو بھی مسالے میں اچھی طرح سے بھونیں گے اب اچار میں ہم تیل ڈالیں گے تیل کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا گرم کرنے کے بعد تھوڑی دیر رکھ کر پھر ہم نے اس کو اچار میں ایٹ کیا ہے اس میں ہم نے تمام مسالے بھی مکس کر لیے تھے سرکہ تمام مسالے اور اب تیل بھی اس میں ایٹ کیا ہے اب چمس سے اچھی طرح سے چلائیں گے تاکہ سارے مسالے تیل سب مکس ہو جائیں اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں تڑکہ تمام سبزیوں کے اندر یہ ایٹ کر رہے ہیں ہم تڑکہ اور اس کو اچھی طرح سے سبزیوں میں ملائیں گے اور اس کو بلکل مکس کر لیں گے مکس ویجیٹیبل اچار بلکل ریڈی ہے یہ بلکل تیار ہو گیا ہے آپ ٹرائے کریں کومنٹس کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اور میرا پیج آپ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں ملائیں گے